اس بیچ آتنکی سنگٹھن آئی ایس کے پی یعنی اسلامیک سٹیٹ خوراسان پروبنس نے افغانستان کی راجدھانی کابل میں دھماکہ کر تالیبان سے بدلہ لے لیا ایک روز پہلے ویدیش منترالے کے باہر ہوئے اس آتم گھاتی حملے میں پانچ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور وہاں تینات تالیبان کے تین لڑاکے گھائل ہو گئے اس آتم گھاتی حملے کی وجہ سے پورا کابل شہر دھیل گیا بعد میں اس حملے کی ذمہ داری آتنکی سنگٹھن آئی ایس کے پی نے لی باقاعدہ آئی ایس کے پی نے ایک بیان بھی جاری کیا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عبدالحمید خوراسانی نام کے اس کے آتنکی نے ویدیش منترالے کی سرکشہ کو چکمہ دے کر آتم گھاتی حملہ کیا ہے آتنکی سنگٹھن آئی ایس کے پی نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس کا یہ حملہ تالیبان پر جوابی حملہ ہے کیونکہ کچھ روز پہلے تالیبان نے اس کے تین بڑے کمانڈروں کو مار گرائے تھا اصل میں آئی ایس کے پی افغانستان میں تالیبان کو چنوٹی دینے میں جھٹا ہے جس کے لیے وہ لگاتار تالیبان کے لڑاکوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسی وجہ سے تالیبان نے پچھلے کئی مہینوں سے آئی ایس کے پی کے خلاف ابھیان چھیر رکھا ہے کچھ روز پہلے تالیبان نے بلخ پرانت میں اس آتنکی سنگٹھن کے خلاف ایک آپریشن چلا کر اس کے تین بڑے کمانڈروں کو ڈھیر کر دیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ تالیبان کی اس کاروائی کے بعد ہی آئی ایس کے پی نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کابل میں افغانستان کے ویدیش منترالے کے باہر آتم گھاتی حملہ کر دیا دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایس کے پی تالیبان کے بڑے نیتاؤں کو نشانہ بنا سکتا ہے اُدھر سعودی عرب کے اسی اسیر پرانت میں ایک بس حادثے میں 20 لوگوں کی موت ہو گئی سعودی عرب کی میڈیا کے مطابق بس کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے وہ پل سے ٹکرا گئی اور پلٹ گئی پل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس میں بھیشن آگ لگ گئی اور پلک جھپکتے ہی پوری بس آگ کا گولہ بن گئی جس میں جھلسکر 20 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 29 لوگ گھائل بتائے گئے سعودی عرب کی میڈیا کے مطابق اسیر پرانت میں اس حادثے کا شکار ہوئے سبھی لوگ عمرہ کے لیے مکہ جا رہے تھے اس بیج یوکرین نے یہ دعویٰ کیا کہ روس سے بے دخل ہونے کی استطیم میں پتن چین بھاگ سکتے ہیں جس کے لیے انہوں نے بھی شی جنپنگ سے اپنی سرکشہ کی گیارنٹی مانگیے مطلب پتن کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے کبھی بھی ان کا تختہ پلڑ ہو سکتا ہے کیونکہ پششمی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملہ کرنے کی وجہ سے پتن کے قریب ہی ان کے خلاف ہو چکے ہیں روس کے اندر ویروت کے آواز اٹھنے لگی ہے کچھ مہینے پہلے پششمی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ید ختم کرنے کے لیے پتن کی حتیہ کی سازش رچی جا رہی ہے پششمی میڈیا کا کہنا ہے کہ پتن کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ سے ستا چلی گئی تو پھر ان کا کیا ہوگا یوکرین کے آنترک معاملوں کے منتری کے سلاکار اینتون گرشنکو نے دعویٰ کیا کہ اسی ڈر سے پتن نے روس سے بے دخل ہونے کی استطیقی میں چین سے سرکشہ کی گیارنٹی مانگی ہے مطلب یہ کہ روس میں تختہ پلٹ ہونے کے بعد پششمی دیشوں سے بچنے کے لیے پتن چین کی شرن میں جا سکتے ہیں پچھلے ہفتے ہی یودھ براد کے معاملے میں انٹرنیکٹل کرمینل کورٹ نے پتن کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا جس میں پتن پر یوکرین سے ہزاروں بچوں کا آپرہن کر انہیں روس لے جانے کا آروپ لگا تھا مطلب یہ کہ آروپ ہے کہ وہ سیدھے سیدھے بچوں کے آپرہن میں شامل ہیں پششمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے پتن کو اپنی گرفتاری کا بھی ڈر ستا رہا ہے اور انہوں نے پتن کو یہ بھروسہ دیا کہ اگر روس میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہ اپنے دیش میں انہیں پوری سرکشہ دیں گے مطلب پتن یہ سمجھ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھ سے ستا چھن سکتی ہے جس کی آشنکہ زیلنسکی بھی کئی بار جتا چکے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ پچھلے تیرہ مہینوں سے جاری اس جنگ میں روس کے لاکھوں سینک مارے جا چکے ہیں آرثک پرتبندھوں کی وجہ سے روسی ارثویوستہ کی کمار ٹوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے پتن کے فیصلوں پر سوال اٹھنے لگیں کچھ روز پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ ویگنر روپ کے مکھیا یفگینی پریگوزن اور رمضان کادریف بھی ان سے ناراض ہو چکے ہیں اور تو اور روس کے کئی شہروں میں پتن کے خلاف پردرشن بھی شروع ہو گئے ہیں اسی وجہ سے پشمی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ روس میں پتن کا کبھی بھی تختہ پلٹ ہو سکتا ہے اور ایسا ہونے پر امریکہ اور دوسرے نیٹو دیشوں سے پچھنے کے لیے پتن چین بھاگ سکتے ہیں جس کی شکایت ملنے کے بعد پولیس نے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا اور محض چار گھنٹے میں کیدار جادف کے پتا مہدیو جادف کو کھوج نکالا بتایا گیا کہ وہ صبح ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلے تھے ادھر امیش پال اپارنڈ کیس میں گینگسٹر رتی قیمت سمیت تین دوشیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اس سے پہلے پریاغ راج کی امیلے کوٹ نے اس معاملے میں ان تینوں کو دوشی قرار دیا جبکہ اتیق احمد کے بھائی اشرف سمیت سات آروپیوں کو بری کر دیا لیکن پریاغ راج کی امیلے کوٹ نے دوشی اتیق احمد حنیف اور دینیش کو اس معاملے میں عمر قید کی سزا سنائی اس کے ساتھ ہی کوٹ نے تینوں پر ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا یہ معاملہ 28 فروری 2006 کو امیش پال کے اپرہن سے جڑا ہے جو بی ایس پی ویدھائق راجو پال کے ہتیا کا مکھ گواہ تھا راجو پال کے ہتیا پانچ جنوری 2005 کو ہوئی تھی اور کوٹ کا یہ فیصلہ اس لیے بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے مہینے کی 24 تاریخ کو پریاغ راج میں امیش پال کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس معاملے میں اتیق احمد اس کا بھائی اشرف اور بیٹا اسد سمیت نو لوگ آروپی ہیں اور اس بیچ پریاغ راج کی امیلے کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اتیق احمد کو پھر گجرات کی سابرمتی جیل میں پہنچا جا رہا ہے جہاں سے اس معاملے کی سنوائی کے لیے پریاغ راج لائے گیا تھا کیونکہ اسے سزا یافتہ وارنٹ پر احمد آباد کی جیل سے پریاغ راج لائے گیا تھا اور نیاموں کے مطابق اتیق احمد کو اتر پردیش کی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا اسے یو پی کی جیل میں بند کرنے کے لیے سرکار کو سپریم کورٹ میں اپیل کرنی ہوگی اس سے پہلے امیش پال کے پریوار والوں کی طرف سے اتیق کو فانسی دینے کی مانگ کی گئی جسے کورٹ نے ٹھکرا دیا ہم لوگوں نے فانسی کی مانگ کیا تھا لیکن کورٹ اس پر سنتوس نہیں ہوئی وہیں اتر پردیش کے اپ مکہ منتری برجیش پاٹھک نے بھروسہ دیا کہ اتیق قیمت کی طرح سرکار دوسرے اپرادیوں کو بھی سزا دلوانے کی پوری کوشش کرے گی اس بیچ اتیق قیمت کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو اوپری عدالت میں چنوٹی دیں گے اس بیچ امیش پال اپرند کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد گینکسر اتیق قیمت کو پریاغ راج سے گجرات کے سابر متی روانہ کر دیا گیا اس کیس کی سنوائی کے لیے اتیق قیمت کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر گجرات سے اتر پردیش لائے گیا تھا اور سزا کا اعلان ہونے کے بعد اتیق قیمت کو سابر متی جیل کے لیے روانہ کر دیا گیا اتیق کی گاڑی اب دیکھئے آگے بڑھنی شروع گئی ہے امیش پال اپرند کیس کی سنوائی کے لیے اتیق قیمت کو سابر متی جیل سے بھاری بھرکم سرکشہ کے بیچ پریاغ راج لائے گیا تھا ادھر یوریشن ٹائمز نائم کی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ زیلنسکی کے جوان روسی سینہ پر حملے کرنے کے لیے پاکستان کے راکٹ کا استعمال کر رہے ہیں جس کی ایک تصویر بھی سامنے آئی جس میں یکرین کے سینک پاکستان کے یرمک راکٹ کو راکٹ لانچر میں لوڈ کرتے دکھائے دیئے یوریشن ٹائمز کے مطابق یکرین کے جوان جنگ میں پاکستان کے راکٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں دعویٰ کیا گیا کہ یکرین کو پاکستان نے یرمک راکٹ لانچر کسی دوسرے دیش کے ذریعے بھیجے کیونکہ پاکستان جنگ کی شروعات سے ہی یکرین کو ہتھیار دینے سے انکار کرتا آیا ہے لیکن اب جب یکرین کے سینک پاکستان کے راکٹ کا استعمال کرتے دکھے تو اس کی پول کھل گئے یعنی پاکستان اس جنگ میں یکرین کو مدد نہ دینے کی بات کہہ کر پوتین کی آنکھوں میں دھول جھوک رہا ہے کیونکہ جو تصویر سامنے آئی اس سے اس کا جھوٹ پکڑا گیا لیکن یہ پوتین کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ بھوکے پاکستان کو گےہوں کی مدد بھیجتے آئیں دعویٰ ہے کہ پاکستان پسچمی دیشوں سے مدد پانے کے لیے انہیں اپنے ہتھیار دے رہا ہے کیونکہ وہ اس سماعہ بری طرح سے آرثک تنگی کی چپیٹ میں ہیں کوئی بھی دیش اسے مفت میں قرص دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا یوریشن ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ مدد پانے کی امید میں ہی پاکستان اپنے ہتھیار امریکہ کے جہازوں کے ذریعے یورپ کے دیشوں کو بھیجنے میں جھٹا ہے بتایا گیا کہ پاکستان کے ہتھیار الگ الگ دیشوں کے ذریعے یوکرین تک پہنچ رہے ہیں ادھر پنجاب کے جلال آباد میں بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کی سیما کے پاس ہتھیاروں کے ساتھ ہیروین برامت کی دعویٰ کیا گیا کہ ہتھیار اور ہیروین پاکستانی ڈرون کے ذریعے بھیجے گئے جس سے بی ایس ایف کے جوانوں نے سرچ آپریشن چلا کر مار گرائیا بی ایس ایف نے پاکستانی ڈرون کی تلاشی لی تو اس سے ایک پسٹول اور آٹھ زندہ کارتوس کے ساتھ دو کلو ہیروین برامت ہوئی ادھر پنجاب کے امرت سر میں بی ایس ایف نے پاکستان کی گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام کر دیا انہوں نے بھارتی سیما میں داخل ہوئے پاکستان کے ڈرون کو مار گرائیا اور سرچ آپریشن کے دوران ڈرون کے ملبے کے ساتھ وہاں سے ڈھائی کلو ڈرگز برامت کیے سرکشابل نے پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے جس ڈرون کو ڈھیر کیا وہ میڈ ان چائنا بتایا گیا اس بیچ پتن نے پتن کے دوست بیلروس اور ان کے دشمن پولنڈ کی بیچ تناب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بیلروس نے آروپ لگایا کہ پولنڈ سیما سمجھوتے کو نہیں مان رہا اور بیلروس سے پولنڈ میں گستے والے ٹرکوں اور کاروں کو آگے بڑھنے دینے میں جانبوچ کر آنا کاری کر رہا ہے اس لئے بیلروس راشن پانی لے کر پولنڈ پر برس پڑا بیلروس نے دعویٰ کیا کہ بیتے شکروبار سے اس کے اور پولنڈ کے بارڈر پر گاڑیوں کی کتار بڑھتی جا رہی ہے اس نے آروپ لگایا کہ پولنڈ کے رویے کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ چالو اکلوتی بارڈر کراسنگ پر اب ایک ہزار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بیلروس اور پولنڈ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں لیکن دونوں کی بلکل نہیں بندی کیونکہ پولنڈ نیٹو کا سدسے ہے اور بیلروس پتن کا دوست ہے اور وہ یکرین کی جنگ میں روس کی سینہ کے لیے لانچ پیٹ بنا بیٹھا ہے تب سے پولنڈ بیلروس پر اور بھی زیادہ آگ ببولا ہے اور اس کا وہی غصہ دونوں کے بارڈر پر دیکھ رہا ہے ادھر پولنڈ کے کیلسا میں وہاں کے اپپردھان منتری ماریوش بلاشچاک پر کسانوں نے انڈوں سے حملہ کر دیا یہ گھٹنا اس وقت ہوئی جب وہ کسانوں کو زمودت کر رہے تھے تب ہی کچھ کسانوں نے ماریوش بلاشچاک پر انڈے پھینکنے شروع کر دی حالانکہ وہاں کئی اور لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس انگامے کو شانت کر آیا کسانوں نے آروپ لگایا کہ پولنڈ کے اپپردھان منتری اپنی دیش کے بجائے یوکرین کی ضرورتوں پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں